لوگوں کا گصہ بوترہ کھن کی سڑکو ائرپورٹس پر نظر آنے لگا ہے یہ لوگ یہاں کی سرکار پر اس بڑی آپدہ سے لڑنے میں پوری طریقے سے ناکام ہونے کا آروپ لگا رہے ہیں وہیں سپریم کورٹ میں اس بابت دائر کی گئی یاچکا میں کیندرہ اور راجے سرکار سے جواب طلب کیا گیا ہے ساتھی راحت بچاف کارے میں کسی بھی طرح کے بھیدھاو کو نہ برتنے کی سلا بھی دی گئی ہے اس بیچ سب سے زیادہ مشکل حالت ان لوگوں کی ہے جو اب تک درگم شیطروں میں علاقوں میں مشکلاتوں کے بیچ میں فسے ہوئے ہیں ہیومن آئیلن سے مانو بن گئے ہیں رامبارہ جیسا علاقہ پوری طریقے سے بہ گیا ہے کہ دارنات کی جو آن گراؤن تصویریں آئیں ہیں وہ بہت زیادہ چنتاجنک تصویریں ہیں اور لوگوں کو اب سب سے زیادہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ بھوک اور پیاس سے مرنے کا ڈر بھی ستانے لگا ہے موسیقا موسیقا بومی سے ہے بومی سے ہے دن رکھ پاس گے تو کا توٹل میں چند نو هلپ نو ایک ٹیڈی نو ٹیلی فون ڈس ورکنگ مدد کی گوہار لگاتے یہ لوگ سولہ تاریخ کوائی آپدا کے بعد سے گنگوتری میں فسے ہوئے ہیں سلاپ کے تانڈوں میں زیادہ تر راستے ٹوٹ چکے ہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ایسے میں چاروں دھام کی آترا پر آئے لوگوں کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا پانچ دن بعد بھی ان تک مدد پہنچانے میں راج سرکار اور تمام ایجنسیاں ناکام نظر آ رہی ہیں جہاں سرکار کے مدد کے ہاں پہنچ بھی رہے ہیں وہاں بھی گہری ناراضگی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت بڑا سرکار مدد کے نام پر کھوڑ مزاق کر رہی ہے چار دن سے کوئی سائدہ نہیں ہے نہ کوئی کھانے کی نہ کوئی پینے کی کوئی بیوستہ نہیں ہے اور یہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم کھانے کی بیوستہ کرتی ہے ہم نے پینے کی بیوستہ کرتی ابھی اب انہوں نے کہا ساہب ہم نے پچاس پکٹ ڈالنے ہیں وہاں چار ہزار آدمی فسے ہوئے گا چٹی میں انہوں نے پچاس پکٹ ڈالنے ہیں بہت بڑی کشکبری ہے کہ پچاس پکٹ ڈالنے ہیں وہ پچاس پکٹ ڈالنے ہیں وہاں بھگدن مچ گئی میرے چوئیس رشتہ دار وہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں چار دن سے ان کے لئے کوئی بیوستہ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ساہ سے بچی ہوئے ہیں وہ بھی اب ہماری نکل جائے گی وہاں پہ مریوی لاش ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے وہ بدمو ماری ہیں یہاں سے کوئی سویدہ ان کے لئے نہیں بیٹھ رہی ہے سولت عارق کو سیلاب کہر بن کر اترا کھنڈ پر ٹوٹا سرکار کی مانے تو چھہ سو پچاس سڑکے بند ہیں 38 پول بہ چکے ہیں دعویٰ یہ بھی ہے کہ پانچ دنوں میں 110 سڑکوں کو یتایات کے لئے کھول دیا گیا ہے سرکاری دعوے کے مطابق ہی اب تک 10 ہزار سے زیادہ لوگوں کو بچائے جا چکا ہے لیکن پانچ دنوں میں یہ سنکھیا بہت کم ہے کیونکہ 62 ہزار لوگ ابھی بھی الگ الگ جگہوں پر فسے ہوئے ہیں آفت میں فسے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سرکار ان تک نہیں پہنچی تو وہ بھوک سے مر جائیں گے لوگ جندہ اپنے نصیب سے جندہ ہے وہ بھوکے مر جائیں گے وہ پرسیشن کے کارے مر جائیں گے اگر ان کو کھانا نہیں ملا پانی نہیں ملا تو وہ کتنے دن ہیں پانی جو بھی ہے وہ گندہ پانی وہ تو پیکے نو جندہ نہیں رہے گے کھانا تو ان کے پاس جو پورا تھا وہ بھائی گیا ہے پورٹ سپلائی وغیرہ کچھ ڈراؤپ ہو رہا ہے ہیلیکاپٹر سے جس سے باچت ہوئے کچھ بھی نہیں ایک آناج کا دانہ بھی نیچے ڈالا نہیں کسی نے ہیلیکاپٹر سے یہ سب جھوٹا ہوا ہے سب بولیا جاتے لیکن سرکار ان تک پہنچے گی کیسے آر اوپو کی مانے تو راہت کے کام میں لگی ایجنسیوں میں آپس میں کوئی تالمیل نہیں ہے سرکار اب تک ٹھیک ٹھیک یہ نہیں سمجھ پائی ہے کہ آخر کتنے لوگ الگ الگ جگہوں پر فسے ہیں کتنے لوگ مارے گئے ہیں چار سال سے لگتار اترا کھند ایسی آپداؤں سے جوج رہا ہے لیکن سرکار کی نیند نہیں کھڑ رہی تھی آخر کار خدرت نے جھگ جھوڑا لیکن ابھی بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جاگ گئی ہے لوگوں کا آروپ ہے کہ سرکار کے تمام اپائے ناکام نظر آ رہے ہیں جب سڑکے نہیں ہیں پل بہ چکے ہیں تب لوگوں کو بچانے کا بڑا ذریعہ ہیلکاپٹر ہے راستے بنانے میں تو وقت لگے گا لیکن ہیلکاپٹر سے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے فیلحال محص 17 ہیلکاپٹر ہی لوگوں کو بچانے میں جھکے ہیں 62 ہزار لوگوں کو اگر اتنے ہی ہیلکاپٹر بچائیں گے تو ایک مہینے سے زیادہ کا وقت لگ جائے گا یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ بچاؤں کام میں جھکے ہیلکاپٹر کے پائلٹ کا کہنا ہے جتنے ہیلکاپٹر لگے ہیں یہ کم ہے اور جتنے بھی اور آئیں گے وہ بھی کم ہوں گے کیونکہ اتنی تعداد میں نہ وہاں پولیس ہوتی ہے نہ وہاں کوئی کارے کرتا ہوتے ہیں اور ہمیں ایک خود ہی اتر کے کراؤڈ کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور انشور کرنا پڑتا ہے کہ جتنے آدمی ہم کیری کرسے تو اتنے ہی بیٹھیں ہیلکاپٹر موسم کا بھی مہتاج ہے ہرام موسم اسے رہت کام سے روک دیتا ہے سب کو نکلنے کی جلدی ہے لیکن وہ نکلیں گے تو تب جب ان تک مدد پہنچے گی آکڑوں کی مانت تو آئی ٹی بی پی اور سینہ کے ستر ہجار سے زیادہ جوان بچاؤ کارے میں جھکے ہوئے ہیں وہ زمین سے جان جوکی میں ڈال کر لوگوں کو بچا رہے ہیں لیکن اگر سرکار آپدہ پرابندن کے نام پر کچھ تیاری کرتی تو شاید اسٹتی اور بہتر ہوتی سوال یہ ہے کہ بچاؤ کا کام آخر اب بھی اتنا دھیما کیوں وہاں کا اسطحانی پرشاستن ناکارہ کیوں ثابت ہو رہا ہے صرف سینہ اور آئی ٹی ڈوٹی کے بھروسے ہی رہت کا کام کیوں ہے اسپیتہ شرما کے ساتھ جرورپورٹ آئی بی این سیون